محترم ناظرین اور سامعین جس کو دیکھ کر کے آپ کا دل پریشان ہو سکتا ہے حادثے کا یہ منظر نہائیت ہی خوفناک ہے جس کو آپ ویڈیو کے ذریعے جس کو آپ فوٹوز وغیرہ کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں اور حادثے کی شدت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں تین سو سے زائد لوگ اس حادثے کے اندر انتقال کر چکے ہیں نو سو سے زائد لوگ اس حادثے کے اندر زخمی ہیں جیسا کی ریپورٹ وغیرہ میں بچایا گیا ہے اس حادثے کے پیچھے ریزن کیا ہے اسباب کیا ہیں یہ کام تو پولس کا ہے اور ریلوے محکمے کا ہے حکومت کا ہے اور یہ سارے کام حکومت کرے گی اور انہیں کرنا بھی چاہیے لیکن اس حادثے پر ہم اپنی طرف سے گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہیں جن لوگوں کا انتقال ہوا ہے جن کے رشتے دار اس حادثے میں مارے گئے ہیں ہم ان تمام لوگوں سے تعذیت کا اظہار کرتے ہیں ہم ان کے غم میں شریک ہیں اور جو لوگ انجرڈ ہیں جو لوگ زخمی ہیں جو لوگ ہسپٹل وغیرہ میں ایڈمیٹ ہیں ہم ان کے تعلق سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی انہیں جلد از جلد ٹھیک کر دے اور وہ صحیح سلامت اپنے گھر کو واپس چلے جائیں یہ حادثہ ہوا اور یہ حادثہ مقدر تھا ہم اور آپ کو ایسے حادثوں سے کیا سبق لینا ہے ایسے حادثے ہمیں کیا پیغام دیتے ہیں اس حوالے سے چند ایک باتیں میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں سب سے پہلی بات کہ دیکھیں ہمارے زندگی میں جو بھی حادثہ ہو چھوٹا ہو یا بڑا ہو ہمیں اس بات پر ایمان ہونا چاہیے یقین ہونا چاہیے کہ یہ مقدر ہے یہ ہماری تقدیر کا حصہ ہے اور اس کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کر کے قبول کر لینا چاہیے اسی میں ہمارے لیے خیر ہے اور اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے دوسری بات یہ کہ ہم جب سفر پر نکلیں تو ہمیں سفر کے تمام تر لوازمات کا تمام تر ضروری چیزوں کا خیال رکھ کر کے اپنے گھر سے نکلنا چاہیے دعا پڑھ کر کے ہم اور آپ کو نکلنا چاہیے اپنے آپ کو اللہ کے بھروسے اور اللہ کے حوالے کر کے نکلنا چاہیے اور راستے میں ایسی تمام غیر ضروری چیزوں سے بیکار چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں ہمارے ساتھ کچھ برا ہو جائے اور اگر ان ساری چیزوں کو اپنانے کے باوجود بھی اگر حادثہ ہو جائے تو ہمیں اللہ کا فیصلہ سمجھ کر رب کا فیصلہ سمجھ کر اس کو قبول کرنا چاہیے غم غم ہوتا ہے پریشانی پریشانی ہوتی ہے تکلیف تکلیف ہوتی ہے حادثہ ہوا کرتا ہے انسانی زندگی میں حادثات ہوتے رہتے ہیں لیکن ایسے حادثات اپنے پیچھے پیغامات دے کر کے جاتے ہیں کہ حکومتوں کا کیا کام ہونا چاہیے ایسے حادثوں سے انہیں کیا سبق لینا چاہیے ایسے واقعات سے انہیں کیا سبق لینا چاہیے کہ یہ تمام چیزیں وہ مزید بہتر بنائیں یہ تمام سسٹم وہ مزید اچھا کرنے کی کوشش کریں اور تمام لوگوں کا عام لوگوں کا پبلک کا عوام کا ان کی کیا ذمہ داری ہے ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو صحیح طریقے سے ایک انسان بنائے زندگی گزارنے والا بنائے اور جو بھی مقدر ہمارے ساتھ ہونے والا ہے یا ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے ان سب کو رب کا فیصلہ سمجھ کر کے ہمیں قبول کرنا چاہیے ایک بار پھر سے جو اس حادثے میں انتقال کر گئے ہیں ہم ان کے گھر والوں سے تازیت کا اظہار کرتے ہیں اور جو لوگ زخمی ہیں زخمیوں کے لیے ہم شفایابی کی دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ہر قسم کی دنیاوی آفتوں سے مسئیبتوں سے محفوظ رکھے ہر قسم کے حادثات سے محفوظ رکھے اچانک آنے والی بیماریوں پریشانیوں مشکلات اور تکلیف سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے آمین وصل اللہ علیہ نبی کریم و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن